اسلام علیکم نمستے سسری اکال تو کیسے ہیں آپ سب آشا کرتا ہوں کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سابر سلطان جی میرا نام ہے صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاضر ایک نئی اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ اور زبردست ہے سوامی ویوک آنت کے شگاگو بھاشن سے جو میں نے سیکھا تو کیا سیکھا ہے جی اور ہم بھی کیا سیکھنے کی کوشش کریں گے ملکہ دیکھتے ہیں ویڈیو پھر اس پہ کرتے ہیں ہماری رویوز کو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل ایک نئی کو پریس کنل پہ تھی بھولیے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں 9-11 ایک تاریخ جو ڈرہ دیتی ہے یاد آتی ہیں دو اونچی امارتیں ان سے ٹکراتے ہوای جہاز اسامہ بن لادین جورج بوش وغیرہ وغیرہ ہم اس تاریخ سے ڈرتے اس لیے ہیں کیونکہ ہمارا پوائنٹ آف ریفرنس غلط ہے 9-11 کے نام پر ہمیں وولڈ ٹریٹ سنٹر کے دھماکے تو سنائی دیتے ہیں لیکن وشو شانتی اور ہندو دھرم کی سناتن سنسکرتی کو پششم کے پٹل پر کھول دینے والے سوامی ویوے کا نند کی امرت وانی نہیں سنائی دیتی سوامی جی کے شکاگو بھاشن کی تاریخ بھی یہی تھی 9-11 11 ستمبر 1893 کیا تھا وہ بھاشن جس نے امریکہ کو ہی نہیں پورے پششم کو بھارت کا مورید بنا دیا کیا تھے وہ پہلے پانچ شبد جنہیں سنتے ہی سات ہزار لوگ ڈھائی منٹ تک کھڑے ہو کر منتر مگد تالیا بجاتے رہے اور کیا سیکھا ہم نے شکاگو کے اس سپیچ سے جسے دنیا کے سرسرشت ویاکھانوں میں سے ایک گنا جاتا ہے 9-11 میرے لیے 9-11 کا مطلب ہے ناریندر اور آپ کے لیے پورے بھارت کے لیے 9-11 کا مطلب صرف ناریندر ہی ہونا چاہیے اور کچھ نہیں ناریندر ناث دت جنہیں پورا وشو سوامی ویویکا نند کے نام سے جانتا ہے اور یاد کرتا ہے ہمیں ہم بھارت واسیوں کو 9-11 کیوں یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اس دن بھارت کے ایک یوہ سنیاسی نے پشتمی دیشوں کے سوٹ بھوٹ والے بڑے بڑے ویدوانوں کو بونا ثابت کر دیا تھا 9-11 ہمیں اس لیے یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اس دن سناتن سنسکرتی کے ایک سندیش واہک نے بھارت کو وشو گروہ کے روپ میں پونر ستھاپت کر دیا تھا 9-11 کو ہم نیو یورک کے لیے نہیں شکاگو کے لیے یاد کریں گے ویدوانس کے لیے نہیں وشو شانتی کے لیے یاد کریں گے آتنگ وات کے لیے نہیں سناتن سمبات کے لیے یاد کریں گے آج کے بعد 9-11 ہم لادین کے لیے نہیں ناریند کے لیے یاد کریں گے آئیے لے چلتا ہوں آپ کو فلیش بیک میں ایک سو اٹھائی سال پہلے تاریخ 11 ستمبر 1893 جگے لیک میشگن کے تیٹ پر بسا ہوا امریکہ کا سب سے گھنی آبادی والا شہر شکاگو اوصر وشو دھرم سنسد پاتر پوری دنیا سے آئے ہوئے الگ الگ دھرموں کے پرتنی دھی اور بھارت کا ایک یوہ تپسوی سوامی ویویکا نند موقع تو تھا دھرم پر ویچار ویمرش کا لیکن دوسروں کو چھوٹا اور خود کو بڑا سمجھنے والی پششمی سنسکرتی سیکڑوں ویدوانوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ویویکا نند کا مزاک اڑا رہی تھی ان کے کپڑے سوٹ بوٹ والے ویدوانوں سے میل نہیں کھا رہے تھے قد کاٹھی بھی کوئی خاص نہیں تھی ان کے مستق پر جیان کا تیش تو تھا لیکن اہنکار نہیں بھارت کو تیسری دنیا ماننے والے سپیروں کا دیش کہنے والے من ہی من سوامی جی پر ہنس رہے تھے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے بھارت وشو کی پراشیندھم سبھہتا کہتا ہے خود کو بھاد بھاد پر اپنشد اور وید کھول کے بیٹھ جاتا ہے لیکن جہاں بات مقابلے کی آئی پیچھے ہٹ گیا ایک لکڑی کا سپاہی جنگ لڑنے بھیج دیا یہ تو ہمارے ترک کی پینی تلوار کا ایک وار بھی نہیں سہ پائے گا چٹک جائے گا سوامی جی سبھہ میں نشنط بیٹھے رہے اور الگ الگ دیشوں کے الگ الگ دھرموں کے ودوانوں کو ایک آگر ہو کے سنتے رہے لوگ الگ تھے دھرم الگ تھے لیکن دعویٰ سب کا ایک ہی تھا میرے دھرم جیسا کوئی دھرم نہیں میرے سدھانت جیسا کوئی سدھانت نہیں اور میرے ونش جیسا کوئی ونش نہیں تھوڑی دیر بعد وشو دھرم سنسد میں سوامی ویویقانند کا نام پکارا گیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر منش کی اور بڑھنے لگے تب سوامی ویویقانند کی عمر تھی صرف تیس سال تیس برس کا جوتی پنج تھا جیان پشپ کا سراب مستق پر ارونیم وہ ریکھا چکت رہ گیا جس نے دیکھا شبد سدرشن دھاری تھا وہ دیو دود اوطاری تھا وہ سوامی جی منش کی اور اکیلے چل کے نہیں آئے ان کے ساتھ بھارت کی سناتن سنسکرتی اور لاکھوں ورشوں کا اتحاس بھی منش تک پہنچا اور اب پورا وشو سننا چاہتا تھا کہ بھارت کیا کہے گا جہاں اتنے بڑے بڑے دھرم یودھا بول چکے ہیں وہاں یہ بھگوہ دھاری لڑکا سناتن دھرم کی شرشتہ کیسے صدھ کرے گا سوامی ویوی نن مائک تک پہنچے تو لیکن کچھ بولے نہیں لوگوں کی اتسکتہ feet انڈیا has gone silent سوامی جی اب بھی چپ تھے بس چاروں اور نظر گھوما کے دیکھ رہے تھے مانو پوری سبح کا جائزہ لے رہے ہوں کش پل اور گزر گئے پھر سوامی جی بولے صرف پانچ شبد بولے اور انہی پانچ شبدوں نے آنے والے پانچ سو ورشوں کے لیے پشم کی دھرتی پر سناتن سبھیتا کا دھوچ گاڑ دیا وہ پانچ شبد سننے والوں کی چھاتی پر ایسے گڑے کہ سات ہزار لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے وہ پانچ شبد پوری دنیا کے لیے وشو بندھتوں کا سندیش بن کر گونج اٹھے اور امریکہ امریکہ کے بھائیوں اور بہنوں سات ہزار لوگ منتر مگد رہ گئے جیسے کوئی جادو دیکھ لیا ہو جیسے ایشور کی آواز سن لی ہو جیسے کوئی آکاش مانی ہو گئی ہو دو منٹ تک تالیاں بچتی رہی جبکہ ابھی تو سوامی ویویخ نند نے کچھ کہا ہی نہیں تھا اب کہنے والے تھے یہ پانچ شبد اتنے مرمس پرشی اتنے عویس مرنی اس لیے ہو گئے کہ یہ شبد کسی ویقت کے مخ سے نہیں سن آتن دھرم کی مول سن 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 آیم نجح پرو وی تی گن ن لگ جی ت سام ادار چری محوپنشد ادھیائی چار شلوک سن 71 یہ اپنا بھائی ہے اور یہ اپنا بھائی نہیں ہے بندhu نہیں ہے اس طرح کی گرنہ چھوٹے حردے والے لوگ کرتے ہیں ادار حردے والوں کیلئے بڑے حردے والوں کیلئے سمپون دھرتی ہی ان کا پریبار ہے دیش کی سیماؤں سے باہر نہ جھاکنے والے ایک دائرے سے باہر سب کو پرائی سمجھنے والے پشتیمی سماش کو سوامی ویوی کانند کے یہ شبد ایک کلچرل شوک کی طرح چھب جھوڑ گئی انہیں وشواسی نہیں ہوا کہ ہزاروں میل دور سے آیا ہوا ایک ویکتی جس نہ تو رکت کا سمبند ہے نہ سنسکار کا نہ بھاشا کا نہ بھاؤ کا کیسے وہ ان کو بھائی اور بہن کے سمبودھن سے پکار سکتا ہے یہ تو وہ رہ سے ہے جسے دنیا کے بڑے سے بڑے بدھی جیوی آج تک نہیں سمجھ پائے کیسے ہم بھارت باسی پرائیوں کو اپنا بنا لیتے ہیں منوش مہتر میں بھید بھاؤ نہیں کرتے چمڑی کے رنگ سے کسی ایک ہوتی ہے اور اس میں سبھی سمٹ آتے ہیں گورے کالے چھوٹے بڑے امیر غریب پشو پچھی پیڑ پودھے ندیا ساگر سبھی کالے گورے کا بھید نہیں ہر دل سے ہمارا نات ہے کچھ اور نہ آتا ہو ہم کو ہمیں پیار نبھانا آتا ہے جیتے ہوں کسی نے دیش تو کیا ہم نے تو دلوں کو جیتا ہے جہاں رام ابھی تک ہے نرم ناری میں ابھی تک سیتا ہے اتنی ممتہ ندیوں کو بھی جہاں ماتا کہ کے بلاتے ہیں اتنا آدر انسان تو کیا پتھر بھی پوجے جاتے ہیں اس دھرتی پہ میں نے جنم لیا یہ سوچ کے میں ادھر آتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات سناتا ہوں ان پانچ شبدوں کے باد سوامی Vivekanand دھارا پراواہ ہو گئے جو اگلی بات کہی وہ کیا تھی میں سوامی جی کو قوٹ کرتا ہوں It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us आप ने जिस प्यार और अपने पन से हमारा स्वागत किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ इस वक्त अवे पर मैं आगे बात करूँ इस से पहले ये जान थी यू ब्लाक गेट आउट डेढ महीने तक स्वामी जी बस यही सुनते रहे यू ब्लाक गेट आउट लेकिन स्वामी विवेका नन्द अपने अंदर कडवाहट नहीं भरने दी मैंने बताया आपको कि स्वामी जी उस दिन अकेले मंच पर नहीं आये थे उनके साथ भारत की सनातन संस्कृती और लाखों वर्षों का इतिहास भी आया था और भारत की संस्कृती विश्पी के अम्रत करने वाली संस्कृती है हम महादेव शिव के वंशज हैं जहर पीते हैं उगलते नहीं स्वामी जी ने डेढ़ महीने अपमान का फिश्पिया लेकिन होटों से जो शब निकले वो आभार के थे कोडसी के थे gratitude के थे उस एक पल में स्वामी जी आदेव नील कंठ हो गए थे हमें यही सीखना है कि कैसे दुनिया की कालिख हमारी आत्मा पर ना चाहने पाए बुराई का जवाब बुराई से देना हमारी परंपरा नहीं है हम सब ने वो साधू बाबा की कहानी तो जरूर सुनी होगी जो नदी में असनान करते हुए एक डूपते हुए बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे थे बिच्छू बार-बार उनको डंक मारता और साधू बाबा बार-बार उसे पानी से बार निकालने की कोशिश करते हैं किसी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप छोड़ दीजे बिच्छू को डूप जाने दीजे आपके हाथ लहू लुहान हो चुके हैं साधू बाबा बोले डंक मारना बिच्छू का धरम है और डूपते हुए को बचाना मेरा जब वो अपना धरम नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना धरम कैसे छोड़ दूँ स्वामी जी ने आगे कहा I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance मुझे गर्व है कि मैं उस महान धरम का अनुगामी हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहनशीलता और स्वईकार भाव सिखाया है स्वामी विवेकानन जिस सनातन धरम की बात कर रहे थे आज उसी पर intolerance का आरोप लगाया जाता है बगैर ये सोचे कि दूसरे धरमों का आदर एक हिंदू अपने DNA में ले के पैदा होता है आठ हजार साल पहले रिगवेद में हमारे रिश्यों ने उद्गोशना कर दी थी एकम सद विप्रह बहुधा वदन ती यानि सत्य एक है लेकिन विद्वान अपनी अपनी सोच अपनी अपनी समझ के अनुसार और उसकी अलग- Aware अलग ब्याक्याइं देते रहते हैं ये है Universal Acceptance मेरा धरम भी सही है तुमारा भी मेरा रास्ता भी सही है तुमारा भी मेरे सही होने के लिए तुमारा गलत होना ज़रूरी नहीं है दोस्त मदिराले जाने को घर से چلتا ہے پینے والا کس پتھ سے جاؤں اسمنجس میں ہے وہ بھولا بھالا الگ الگ پتھ بتلاتے سب پر میں یہ بتلاتا ہوں راہ پکڑ تُو ایک چلا چل پہ جائے گا مدھوشالہ دنیا کے سبھی راستے ایک ہی گنتبھر کی اور جا رہے ہیں ایک ہی مدھوشالہ کی اور جا رہے ہیں پھر اس بات پر کیا جھگڑنا کہ میرے اور تمہارے راستے الگ کیوں ہیں I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance سوامی جی کی بولی ہوئی یہ ایک لائن دنیا کے چار ہزار سے بھی زیادہ دھرموں کو ایک لائن میں کھڑا کرنے کے لیے پریاب تھے اگلی صبح امریکی اخباروں کے پنے سوامی ویویکا نند کے یشگان سے بھرے پڑے تھے The New York Herald نے لکھا وشو دھرم سنصد میں سوامی ویویکا نند سب سے مہان وقتا تھے انہیں سننے کے بعد لگتا ہے کہ جس دیش میں اتنے ویدوان اور بدھیمان لوگ رہتے ہیں وہاں مشنریز کو بھیجنا کتنا مرکتا پونڑ ہے The New York Critique نے لکھا کئی ویدوانوں کا بھاشن بہت اچھا تھا لیکن ایک ہندو سادھو کے اوش کے آگے کوئی ٹک نہیں پائلا رنگ اور جنگ سے خود کو سرسرشت ماننے والے دنیا کے انیک دیش اس دن سمجھ گئے کہ بھارت کی میدھا اور اس کے سناتن گیان کا سامنا دنیا کبھی نہیں کر سکتی وہ تو مان گئے لیکن شاید ہم اب تک نہیں مان پائے ہم آج بھی اسی کو اچھا مانتے ہیں جو امپورٹ ہو کے آیا ہو چاہے وہ کوئی وستو ہو یا وچار میں پھر آپ سے وہی آگرہ کروں گا جو بار بار کرتا آیا ہوں اپنے ہیروز آنکھیں کھول کے چنیے سوامی ویوے کا نند آپ کے ہیرو ہونے چاہیے کیونکہ آپ کے ہیروز کے ہیرو بھی وہی ہیں سبحاش چندر بوس نے کہا تھا اگر سوامی ویوے کا نند جیویت ہوتے تو آج میں ان کے چرنوں میں بیٹھا ہوتا گردیو شری روینہ ٹیگور کہتے تھے یادی بھارت کو جاننا ہے تو سوامی ویوے کا نند کو پڑھو مہاتما گاندھی نے کہا تھا سوامی ویوے کا نند کو پڑھنے کے بعد بھارت کے پرتی میری بھاکتی ایک ہزار گنا پڑھ گئی بھاگینی نیویدیتا سوامی ویوے کا نند کو کنڈنسٹ انڈیا سنگھنیت بھارت کہتی تھی یعنی بھارت کا آکاش بھر وستار اکیلے سوامی ویوے کا نند میں سمٹ آیا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوامی جی کا یوگدان صرف ہندو دھرم میں ہے راشتر دھرم میں نہیں تو تھوڑا اور گہرے اتریے پڑھئے وہ لیٹریچر جہاں انگریزوں نے خود لکھا ہے کہ 1897 کے بعد انہوں نے برٹیش سرکار کے خلاف کرانتی کرنے والے جتنے بھی سنانیوں کو پکڑا ان میں سے آدھیکانش کے پاس سوامی جی کی فوٹو یا ان سے سمبندھت کوئی نہ کوئی ساہت کوئی نہ کوئی لیٹریچر سرور ملتا تھا پھر بھی اگر آپ اس زد پر ہیں کہ جب تک کوئی ساتھ سمندھت پار سے اپروول کا سٹیمپ نہ لگا دے تب تک آپ کسی کو ہیرو نہیں مانیں گے تو مہان امریکی سکولر جان ہنری رائٹ کو پڑھ لیجے انہوں نے ساف لکھا ہے ایک اکیلے سوامی ویویک آنند کا جیان ہمارے سبھی امریکی پروفیسوروں کے جیان کے کل جوڑ سے ادھیک ہے more than the sum total of all the knowledge American professors have ہمیں سمجھنا ہے سب کو اپنا لینے والی سماہت کر لینے والی ہماری سوچ کو سمجھنا ہے ہندو پرمپرا کو سمجھنا ہے سناتن دھرم کو سمجھنا ہے سچے بھارت کو سمجھنا ہے تو اس دیو پوجت دھرہ کو ویویک آنند کی آنکھوں سے دیکھئے ہمارے لیے کوئی غیر نہیں ہم اپنے دھرم کے سچے اپاسک ہیں لیکن دنیا کے کسی دھرم سے ہمیں کوئی بیر نہیں ہم ساپ کو بھی دودھ پلاتے ہیں جب تک وہ خود ہم لانا کرے ہم اسے نہیں مرتے ہم سیمائیں جیتنے کے لیے مریادائیں نہیں ہارتے ہم نے ویویک آنند سے سیکھا ہے کہ ویجے تنکی گھڑی بھر کی دمک ہے اسی سنسار تک اس کی چمک ہے بھوون کی جیت مٹتی ہے بھوون میں اسے کیا خوجنا گر کر پتن میں شرن کیول اجاگر دھرم ہوگا سہارا اند میں ست کرم ہوگا جائے ہند جائے بھارت جائے بھارتی کیا بات ہے جی بہت ہی کمال کی ویڈیو امیزنگ میں نے آج تک جتنا بھی میں اس ٹائم پیریڈ میں جتنی بھی ریاکشن ویڈیوز کر چکا ہوں اگر میں کہوں کہ سب سے اچھی جو ویڈیو مجھے لگی وہ ایک ہم نے پہلے کی تھی جو سلطان پوری تھے ان کی ویڈیو اور ایک یہ ویڈیو یہ میں کہوں گا یہ لائف ٹائم جیسی کوئی ویڈیو ہوتی ہے جو زبردست اتنی زبردست ویڈیو ہے کیونکہ اس کو اگر آپ سمجھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو ملتی ہیں جو سناتن دھرم کے بارے میں ہیں جو ساری دنیا کو ایک پریوار ماننے کے بارے میں ہیں جو کسی کو نیچا نہ دکھانے کے بارے میں ہیں جو ایک اپنے آپ کو اس لیول تک بتانے کے بارے جہاں کے لوگ دیکھیں انگریزوں نے ہم پر بڑی حکومت کی لیکن آج مجھے یاد آتا ہے جب انگلینڈ کا جو پرائم نیسٹر ہے وہ اس ایک دھرتی کا بیٹا ہے تو گرف تو ہوتا ہے کہ دیکھیں کیسے ہمارے لوگ ان پر آج حکومت کر رہے ہیں تو یہ باتیں وہ ٹائم تھا ٹائم بدل گیا ہمارے لوگوں نے بدلا جو سوامی جیسے لوگوں نے انہوں نے بدلا لیکن ان کا میسج بڑا اچھا تھا میسج کیا تھا کہ ساری دنیا ایک پریوار ہے اور جو ان کا دھرم ہے وہ کسی کو دھرم کو برا نہیں کہتا اور اپنے دھرم کو اچھا کہنے کے لیے کسی کا برا ہونا ضروری نہیں ہے اگر آپ صرف اسی فکرے پر گوھر کر لیں کہ میرے اچھے ہونے کے لیے کسی کا برا ہونا ضروری نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی تباہی کوئی افرہ تفری کوئی نفرت کوئی ہیٹ کوئی گورے کالے کی تمیز نہیں رہے گی یہاں سب پھر پیار ہی پیار ہوگا اور جب پیار ہی پیار ہوگا تو پھر چیزیں اور دنیا کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ باہر ہوگی میں نے ہمیشہ دیکھا ہے دیکھیں جب سے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں میں نے بہت ہی گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں کیوں پہلے ہیٹ کیا جاتا تھا انڈینز کو کیوں کہ ہمیں پڑھایا گیا سکھایا گیا اور وہ ہی ہر کوئی سیکھے گا لیکن جب میں نے خود سے دیکھا سمجھنے کی کوشش کی بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی اور میرے خود جب رابطے ہوئے بہت سارے دوستوں کے ساتھ تو میں نے دیکھا کہ انڈینز جو ہیں وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے جس کی وجہ سے انڈینز کا ہم سے نفرت کرنا بنتا ہے لیکن پھر بھی نہیں ان کی طرف سے پیار کا ہی پیغام آتا ہے ہماری طرف سے پھر بھی ہم اپنی انا زد جھوٹ اور دھرم اکڑ پہ جی رہے ہیں جینے والے لوگ ہیں لیکن پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ آؤ ہم سے ملو بیٹھو بات چیت تو کرو پھر ہم لوگ کے آج بھی ہلپ کرنے کو تیار ہے اندر سے آج بھی پیار کا پیغام آ رہا ہے نچنی صدا سے لے کر اوپر والی صدا تک آ رہا ہے لیکن جب ہماری نیتیں صحیح ہو جائے گی تو سب سیٹ ہو جائے گا کوئی بیچ میں نفرت اور دوسری بھلے نہ آئی ہو لیکن یہ ایک سوامی کا جو ویوک آنت کا پیغام تھا کہ میرے اچھے ہونے کے لیے کسی کا برا ہونا ضروری نہیں ہے بہت ہی اچھا پیغام تھا اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور منوج بھائی نے کہا کہ اپنے ہیروز کو چنیے بلکل آنکھ پرک کر کے چنیے ان کو پرکھیے پھر چنیے کسی کا ٹھپا لگ گیا کسی کو ایوارڈ مل گیا کسی پہ مور لگ گئی ایسے ہیروز نہ چنیے ایسے ہیروز کو چنیے جو دنیا کے لیے امن پیار اور محبت کا پیغام لے کر آئے اور جنہوں نے اپنے دھرم کو دنیا میں سچا ثابت کیا اور بتایا دنیا کو کہ یہ بھی دنیا میں ایک دھرم ہے کوئی کسی سے نفرت نہیں ہر کسی سے پیار ہے اور ہر کسی سے پیار کرنے والا پھر امر ہی ہوتے ہیں کمال ہے جی بہت زبردست انرجیٹک اور بہت موٹیویشنل جو ہے نا وہ ایک ان کی سپیکنگ تھی ان کا جو طریقہ لے جاتا میں ترین طریقے سے انہوں نے جو ہے نا سوامی جی کے بارے میں انہوں نے بتایا سوامی جی کی تو جو تحریریں جن سے انہوں نے سیکھا ہے وہ کمال تھا لیکن جو ان کا جو ڈلیوری کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بھی کمال تھی کیونکہ لیکن میں کچھ عرصہ جو ہے نا میں بھی تھوڑے سا ہی سپیکنگ کے ساتھ جو ہے نا موٹیویشنل سپیکر کے جو میں کرتا رہا ہوں تو اس کے لیے میں دیکھ رہا تھا ان کا انداز بلکل بے ترین سپیکنگ ان کی تھی اور بے ترین طریقے سے وہ لا جواب طریقے سے وہ ساری باتیں بتا رہے تھے ایک ہسٹری بیان کر رہے تھے لیکن جو ان کے الفاظ کے جو سیدھے میں سمار رہے تھے جو ایک ایک شبد بول رہے ہیں وہ سچ ہے اور اپنی سچا ہی بتا رہے ہیں بلکل اور یہ کہنے بہت بڑا فرق ہے بلکل دیکھیں سوامی جی کو اور بھی بہت سارے لوگوں نے ان کے اوپر لیکچر دیئے ہوں گے باتیں کیے ہوں گے لکھی ہوں گے کیونکہ وہ بہت اچھے سکولر تھے تو یہی چیزیں ہیں کہ جب ہم اپنے مذہبی ہیروز کو پڑھتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے صحیح اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ کو اقبال کو پڑھنا پڑے گا اسی طرح سے اگر آپ نے سناتر دھنم کو سمجھنا ہے تو آپ کو سوامی جیسے جو ہے نا جو لکھنے والے جو تھے ان کو پڑھنا پڑے گا سکولرز کو تو یہی ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں ہمارے ہیروز جو ہیں نا ان کو منتخب کرنے کے لیے سوچ سمجھ کی ضرورت ہے تو یہی ساری چیزیں ہیں کہ ان کو پڑھئے دیکھئے ان کو فالو کیجئے جنہوں نے انسانیت کے لیے بات کی ہے آپ اقبال کو پڑھ لیں ان کی بھی سارے کہیں پہ جگہ پہ آپ دیکھیں گے آپ کو ہٹ نہیں ملے گی کسی بھی مذہب کے لیے میرے اچھا ہونے کے لیے آپ کا برا ہونا ضروری نہیں اور کہہ ان کے دیش میں رہے ہیں جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے اچھی قوم گردان جو گوری کو کالے کو برطری دیتے ہیں وہاں پہ تو یہ ٹرینڈ چلتے رہے ہیں جو بلیک بلیک جو بلیک آور کا جو سسلہ چلتا رہا ہے ان کے وہاں پہ تو یہ ساری چیزیں اب ہی جا کے سدر ابراہم لنکن جو تھا اس نے آگا تھوڑا سا بلیک جو امریکن ہیں ان کے لیے تھوڑا سا کام کیا اب جا کے اب وہاں پہ بہت جاستے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو اس انداز سے دیکھا جاتا لیکن اب کافے ساری چیزیں وہاں چین ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں ایسے سکولرز کی ضرورت ہے ان کے اوپر ان کی لکھی ہوئی کتابیں ان کے اوپر ہمیں پڑھانے کی ضرورت ہے ہماری یونیورسٹیز کو چاہیئے کہ ان کے جو لکھی ہوئے چیزیں کیونکہ انہوں نے اس بنائی ہم تک پہنچ ہمیں بہت اچھا لگا تو اسی طرح سے اگر ان کے اوپر اور سرچ کی جائے ان کی اور بکس کو سٹیڈی کیا جائے تو ان کے اور بھی کئی ایسے لفظ ہوگے جو سونے سے لکھنے والے ہوگے مجھے تو بہت اچھی تریا لگا سوامی جی کی جو لائف کے بارے میں تھا وہ بہت اچھا لگا اور جو انہوں نے سپیچ کی ہے وہ بھی زبر درست بلکل جی یہاں ایک چھوٹی سٹوری میں اپنی بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ پیچھے ایک چھوٹی تصویر دیکھ رہے ہیں وہ میرے والے صاحب ہیں صوفی غلام حسین خرل سلطانی ان کا نام تھا اور وہ اقنات خان تھے شاعر تھے اور پڑھتے تھے صوفی کلام بہت ایسا پڑھتے تھے کہ کمال ہی تھا ان کا جو گلے میں آواز اللہ پاک نے دی تھی ان کو جو انائے تھی وہ کمال ہی تھی میں وہ میرے والد ہے میں اس لیے آج بھی میرے گھر پہ پڑھا ہوا ہے اس میں وہ ساری تصویریں بھی موجود ہیں یہ میرے والد صاحب کی جوانی کا دور ہے وہاں جھنگ میں ایک عدبی محفل ہوتی تھی جس میں انڈین جو سکھ لوگ تھے وہ ڈاکٹرز اور بڑے بڑے نام آیا کرتے شاعر چمبیدی بوٹی میرے منوچ مرشد لائی ہو یہ پورا ایک ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہ پڑھا اور جو پڑھنے کا انداز تھا پنجابی میں وہ کمال ہی تھا اور جب وہاں پہ آئے ہوئے وہاں سکھ سرداروں نے سنا تو وہ اتنا محبت کی انہوں نے میرے والد صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ آئیے ہمارے اڈیا میں ہم ریج کرتے ہیں ٹیکٹ خرچہ یہ وہ ہم ایک لاکھ روپیہ اس ٹائم پہ آپ ایک پورے مہینے کا ہمارے ساتھ وہاں پہ ٹور کیجئے لیکن وہ ان کی پتہ نہیں کیا مسائل تھے کہ وہ نہیں جا سکے لیکن ان کی خواہش تھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی خواہش تھی کہ وہ جاتے ہاں میرا دل تھا کیونکہ جتنی محبت ان لوگوں نے مجھے دی کبھی اتنی پسندیدگی نہیں ملی وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کے گلے سے خدا بولتا ہے جتنی پیاری سریلی اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے محبت کرتے سوامیوں سے ان جو سکولر سے جو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ سناتن دھرم سے ہوں چاہے وہ کسی دھرم سے ہوں جو امن پیار اور محبت کا پیغام دیتے ہیں دیکھئے اٹھارہ سو ترانوے نائن میں انڈیا دوست کہتے ہم ہمارا جو دھرم ہے یہ نہیں سکھاتا کہ کسی پہ حملہ کرو کوئی ہم پہ حملہ کرے تو ہم اپنا دفاع ضرور کرتے ہیں لیکن ہم پہلے کسی پہ حملہ نہیں کرتے ہم نے انڈیا ہسٹری بھی جانی ہے کبھی نہیں دیکھا کہ کس طرح اور انسانیت ہی پریوار ہے جس میں دھرم ذات الگ یہ ساری چیزیں ہماری پہچان کے لئے بنائی گئی ہیں لیکن آپ بھی انسان ہیں آپ کے اندر بھی خون ہے جس کا رنگ صرف ایک ہی ہے تو پھر کہے کی نفرت کہے کی دعوت ان سب چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا اور پیار محبت کا جتنی کوشش ہم کر سکتے ہم بھی کر سکتے ہیں پیار اور محبت کا ہی پیغام دینا چاہیے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ لائک کریے گا شیئر کریے گا دوستوں کے ساتھ اور اگر ہمارے چینلل پر نئے ہیں تو